بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن کیمیسٹری کی بک ہے ہمارا چپٹر نمبر سکھ سلوشن جو ہے وہ ٹو بی کنٹینیو ہے آج ہم اس کے سیکشن بی جو شورٹ کوئسچن ہے ریمیننگ ہے ایٹھ نائن ٹین ایلیون ٹویل اینڈ تھرڈین اچھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بچوں کی مسلسل جو ہے یہ کمپلینز آ رہی تھی کہ سر ہمیں ویڈیوز نہیں ملتی آپ کی نیکس پارٹ جو ویڈیوز ہیں وہ نہیں ملتی تو اب ایسا ہے کہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں اینڈ سکرین بھی لگانا شروع کر دی ہے جس میں پلیلسٹ ہوتی ہے اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور ڈسکرپشن میں بھی جو ہے میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو پلیلسٹ ہے وہ اپلوڈ اس میں بھی لکھ دیں اس کا لنک دے دیا کروں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی اگر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو ڈھونی ہے تو آپ پلیلسٹ میں اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج ہمارا جو کوئیسٹن نمبر ایٹ ہے پولر ان آئیونک سولیوٹس ڈیزولوڈ ان پولر سولیوٹ ان لی وای کوئیسٹن نمبر نائن ہے وائی ڈاز پولر سولیوٹ نوٹ ڈیزولوڈ ان نون پولر سولیوٹ آج ہا سوری آج میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو ہو سکتے ہیں آپ کو آواز تھوڑی سی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کیلئے معذرت ہے کوئیسٹن نمبر ٹین ہے ہاو آر سولوشنز بینیفیشیل فور کمیونیٹی کوئیسٹن نمبر الیوین ہے وائی سولٹ ڈیزولوڈ ان وارٹر کوئیسٹن نمبر ٹویلو ہے ایر ایس ای سولوشن کینٹیننگ آکسیجن کاربن ڈائیکسائیڈ نوائٹروجن اور ایڈر گیسیز ویچہ من افتیم کی نمبر ٹھین ہے کیسیٹن نمبر ٹھین ہے گیسولین دوز نوال ڈیزولوڈ ان وارٹر تو جو کیسیٹن نمبر ٹھین ہے پولر ان آئونک سولوٹس ڈیزولوڈ ان پولر سولوڈ انی آنلی وارٹر اس کا انسر ہے پولر سولوٹس ڈیزولوڈ پولر ان آئونک سولوڈ بیکاوز افتی افتیار اوپوزیٹ چرد ایک بات سمجھ لیں جو پولر مولیکیولز ہوتے ہیں پولر کمپاؤنٹس ہوتے ہیں وہ پولر سولونٹ میں ہی ڈیزول ہوتے ہیں اور نون پولر جو ہیں وہ نون پولر میں ڈیزول ہوتے ہیں بس اس بات کو آپ سمجھ لیں کیونکہ کوئیسٹن نمبر ایٹ اور کوئیسٹن نمبر نائن جو ہے سیم کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے صرف ورڈز کی جو ہے وہ چینجنگ ہے میں کوئیسٹن نمبر نائن اب ریٹ کر رہا ہوں وائے ڈاز پولر سولیوٹ نوڈ ڈیزول ان نون پولر سولونٹ ٹھیک ہے اب پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ پولر سولیوٹ جو ہے وہ پولر سولونٹ میں ہی کیوں ڈیزول ہوتا ہے اس کا آنسر میں نے پڑھ دیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز پولر ہے تو وہ نون پولر میں کیوں نہیں ڈیزول ہو رہی تو اس کا آنسر بھی سیم ہے لیکن میں نے آنسر الگ سے بنایا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں نون پولر سولونٹس ویل آنلی ڈیزول نون پولر سولیوٹس بیکوز دی کے نوٹ اٹریکٹ دا ڈائپولز اور دا آئیونز دیکھیں جو کوئیسٹن نمبر ایٹ میں تھا میں نے بتایا چونکہ پولر سولونٹ جو ہے اور پولر سولیوٹس ہی آپس میں سولوشن بناتے ہیں کیونکہ ان میں آپس میں اٹریکشن چارج ہوتا ہے ان کے پارٹیگلز میں لیکن جو نون پولر ہے وہ پولر کے ساتھ یا پولر جو ہے وہ نون پولر کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ ڈیزول نہیں ہوگا سولوشن نہیں بنے گا کیونکہ ان کے درمیان جو ہے آپس میں ان کے آئیونز میں اٹریکشن نہیں ہے تو اس فینومینو کو سمجھ لیں آپ کہ نون پولر سولونٹ جو ہے وہ نون پولر سولیوٹس کے ساتھ سولوشن بنائے گا جبکہ پولر سولونٹ جو ہے وہ صرف پولر سولیوٹس کے ساتھ ہی ڈیزول ہوگا اور وہ سولوشن بنائے گا اس کے بعد کوئیسٹن نمبر ٹین ہے جو سولوشنز ہیں کسی بھی چیز کے سولیڈ ہیں گیسز ہیں لکوڈ ہیں وہ کس طرح سے انسانوں کے لیے معاشرے کے لیے فائدے مند ہیں تو اس میں آپ کو چپٹر میں ایک ٹاپک دیا ہے پیج نمبر ون تھٹی ایٹ پر سوسائیٹی ٹیکنولوجی اینڈ سائنس آپ نے اس کو نہیں لکھنا بلکہ اس سے نیچے جو سب ٹائٹل ہے ریلیٹ سولوشنز ٹو ڈیفرنٹ پروڈیکٹس ان دا کمیونٹی یہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے اور جو پیرا گراف ہے اس کی لائن نمبر ون جو ہے صرف پہلے وہ لکھنی ہے سولوشنز ہیڈ گریٹ ایمپورٹنس اینڈ انفلوینس ان آور ڈیلی لائف ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اس کے نیچے ون ٹو ٹری فور فیفت نمبر لائن پر آئیں گے نے است fee پی этی Bryan ڈیفرنٹ پروڈیکٹس ان ڈیفرنٹس انکہ خواتی sent promising ș問شتatives جگرگیđ وجاہ ڈیفر ٹی چیڈ ڈا ڈیفر 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 این ڈیفر ڈیفر ڈ ڈیفر فور دہ پریپریشن آف یوریا ایمونیا گیس نائٹرک ایسی ربر ویجیٹیبل وائل ایڈ سیٹرہ تو یہ آپ کا جو کوئیسٹن نمبر ٹین ہے یہ آپ کی بک میں سے ہی آپ کو مل گیا ہے ٹھیک ہے اب کوئیسٹن نمبر ہیلیون کی طرف چلتے ہیں دیکھیں اب کوئیسٹن نمبر ہیلیون جو ہے وہ بھی ایٹ نائن سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ نمک جو ہے وہ پانی میں کیوں ہل ہو جاتا ہے تو دیکھیں جو پانی ہے وارٹر جو ہے اس کے مولیکیول پولر ہوتے ہیں پولر ٹھیک ہے اس لیے وہ جتنی پولر چیزیں ہیں جن چیزوں کے آئیون پولر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈیزول ہو سکتے ہیں یا پڑ چکے ہیں اس کا جو ریلیٹڈ آنسر ہے وہ میں لکھا ہے وہ آپ دیکھیں بیکوز وارٹر مولیکیولز آر پولر دا سالٹ آئیونز آر چارج دے ڈیزول مچ بیٹر ان پولر سولونٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ سالٹ آئیونز آر آلسو پولر دیٹس وائی دے ڈیزول مچ بیٹر انہا پولر سولونٹ ٹھیک ہے آپ پولر اور نون پولر کو سمجھیں گے تو انچالا آنسر جو ہیں یہ دو دو لائن کے ہیں کوئی زیادہ ڈیفیکل نہیں ہے اب کوئیسٹین نمبر تین ٹو٩ ہے ایئر ایسٹ سولوشن کنٹیننگ آکسیجن کاربن ڈایکسائید نائٹروجن انڈ اتر گیسیز ویچ ون آف دہ گیسیز اسکلڈ سولونٹ اور وائی دیکھیں آپ نے سولوشن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں سولونٹ اور سولیوٹ جو زیادہ چیز ہوتی ہے یعنی جس کا ایمانٹ زیادہ ہوتا ہے اس کو سولونٹ بولا جاتا ہے اور جس کا ایماؤنٹ کم ہوتا ہے اس کو سیلیوٹ بولا جاتا ہے اب اگر آپ نے گیسز کے بارے میں ایر گیسز کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا کہ ان کی ہماری جو ایٹموسفیر ہے اس کے اندر گیسز کی جو کمپوزیشن ہے وہ تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پوائنٹ سمتنگ پرسنٹ جس میں سے سیونٹی ایٹ پرسنٹ آپ کا نائٹروجن گیس ہے بات سمجھ میں ہا رہی ہے تو ظاہر ہے نائٹروجن گیس جو ہے وہ زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو ہم سولونٹ کہتے ہیں اور جو بقایا گیسز ہیں وہ کم ہیں اس وجہ سے ہم ان کو سولیوٹ کہتے ہیں اب اس کا انسر جو ہے آپ کی بک میں ہی موجود ہے لیکن مختلف پیراگرافز میں ہیں آپ نے اس کو ایک کرنا ہے پیج نمبر ون ٹوئنٹی ٹو پہلے دیکھیں پیج نمبر ون ٹوئنٹی ٹو میں سولیوٹ کے اندر لائن نمبر 5 ہے 1 2 3 4 5 نمبر لائن ہے ایر سولوشن آف سیورل گیسیز لائک نائٹروجن کاربن ڈائیکسائید آکسیجن and انڈ گیسیز اندر سولوشن کاربن ڈائیکسائید آکسیجن انڈ گیسیز آر سولیوٹ اینڈ نائٹروجن is سولونٹ میں نے نائٹروجن کے نیچے لکھ دیا ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ اس وجہ سے اب آپ نے ایک لائن اوپر ہے سولیوٹ کی فرس لائن جو پہلے بھی ہم آنسر میں لکھ چکے ہیں شورٹ میں the component of solution which is always present in smaller amount is called the solute اور پھر solvent نیچے ہے اس کی بھی فرس لائن آپ لکھیں گے the component of the solution which is present in large amount is called solvent that's why nitrogen is a solvent in solution of air gases آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح آپ نے اس کا آنسر بنانا ہے اس کے بعد جو ہے short question last question ہے why gasoline does not dissolve in water اب یہ بھی same وہی question ہے gasoline یعنی مٹی کا تیل جو ہے وہ پانی میں کیوں نہیں mix ہوتا ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو مٹی کا تیل ہے وہ compound ہے کئی چیزوں سے کئی hydrocarbon سے مل کر بنائے اس کے اندر جو molecules ہیں hydrocarbons کے وہ non-polar ہے وہی بات وہی answer ہے اور water جو ہے وہ polar ہے اس وجہ سے وہ آپس میں dissolve نہیں ہو سکتے اس کا answer جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں جو میں نے لکھا ہے gasoline is not soluble in water gasoline is a complex mixture of non-polar compounds such as long chain hydrocarbons etc water is a polar molecule the general solubility rule is that جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ polar جو ہے وہ non-polar میں اور non-polar polar میں dissolve نہیں ہوتا تو یہاں پہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ solubility rule is that polar dissolve polar and non-polar dissolve non-polar یعنی polar polar میں dissolve ہوگا اور non-polar non-polar میں dissolve ہوگا تو یہاں ہمارا section B chapter number 6 short question and answers ہمارے complete ہوگے I hope کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے کوئی چیز اس میں missing ہو رہ گئی ہو یا آپ کا کوئی question raise ہو رہا ہو تو آپ مجھ سے comments میں پوچھ سکتے ہیں comments ضرور کیا کریں اور مجھے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ next ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ